کہ جس طرح صراطِ مستقیم کی لیبریری میں بیٹھ کے وہ شیر گردتا تھا آج صلاحوں کے پیچھے رہ کے بھی عقیدے کے لحاظ سے اس کے جذبات تھڑے نہیں ہوئے بلکہ جو جو دن گزر رہے ہیں عقیدے کے لحاظ سے وہ گرم ہوتا جنہ دارا جتنے بھی آفدان آلیہ کوپلا شریف سے فیض یافتہ آفدانے ہیں ان کو اپنی کبھیاں مبارک ان کو اپنی سجادگی مبارک ان کو اپنے بڑوں کا نام مبارک اگر کوئی آفدان آلیہ کوپلا شریف سے فیض یافتہ آفدانہ اپنے آفدانوں کا نام لے کر کتھا بٹھا کے امام جلالی کے نظریے سے تکرا رہا ہے یا امام جلالی کے ملوک جسو ملوک کر رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں پانچ منت کے لیے میرے ساتھ میں بیٹھ جائے میں ان کی نسلوں کو بھی جگا کے نہ رکھ دوں کوئینا شریف کا نوکہ پکھائے ملوک کرتا ہوں ملوک کرتا ہوں ملوک کرتا ہوں والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افا من شرح اللہ صدرہو للسلام فہو علا نور من ربی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ میرے سے قبل کافی خطابات گرم اور نرم جلالی اور جمالی درویشانہ طبیعت میں فقیرانہ انداز میں خوبصورت الفاظ کے اتار اور چڑھاؤں میں سیاسی رنگ میں بھی مذہبی غیرت میں بھی اور امام جلالی کی محبت میں بھی بڑے ہی خوبصورت خطابات آپ نے سنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنی مہربانی اپنے لطف و احسان سے آپ کو حض وعفر عطا فرمائے اور بزرگ علماء کی حاضری جامعہ کے لیے جامعہ کی ساری ٹیم کے لیے قبلہ کنزل علماء کی مختلف شعباجات میں جو ٹیمی کام کر رہی ہیں سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور حض وعفر عطا فرمائے بزرگوں کے خطابات سارے ہی آج کی لبیت اسلام کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب کی بلا جواز گرفتارے کی مزمت اور حالات حاضرہ میں پائے جانے والے استرام اور اپنی صفوں میں ہیں انتشاروں افتراک پیدا کرنے والے لوگ ان کی نشاندہی پر مبنی تھے کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی جہاں ان کے لیے رہائی کے لحاظ سے اور ان کی گرفتاری کی مزمت کے لحاظ سے باتیں ہو رہی ہیں اور دعائیں کی جا رہی ہیں اس وقت میں جو ضروری دعا ہے جو میں نے ابھی تک اس اسٹیج پر خطابہ کی زبان سے شاید میں سن نہیں پایا سمجھ نہیں پایا میرا دہان اس طرف نہیں رہا شاید کسی نے کہا ہو لیکن وہ دعا ضروری ہے بہت ضروری ہے نہائی اہم ہے کیونکہ بچھلی راتی رحمت ربدی جی علامہ فرمان صاحب نے بھی کہا وہ دعا یہ کریں کہ اللہ رب العزت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے صدد تصدق میں اور حضرت امام ربانی کا یوم زمانی آیت من آیات ربانی حضرت مجدد الفسانی کے تصدق میں اللہ ڈاکٹر صاحب کو استقامت عطا فرمائے اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے ان کے پائے استقلال میں جھنبس اور لگدش نہ آئے یہ دعا ہے ہماری لیکن الحمدللہ سبح الحمدللہ دو ڈھائی ماہ میں دو ڈھائی ماہ میں ہم نے ملاقات کر کے اور دیگر احباب نے ان سے ملاقات کر کے اپنا سینہ ٹھنڈا پایا ہے کہ جس طرح صراط مستقیم کی لیبریری میں بیٹھ کے وہ شیر وہ شیر گردتا تھا آج سلافوں کے پیچھے لے کے بھی عقیدے کے لحاظ سے اس کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے بلکہ جو جو دن گزر رہے ہیں عقیدے کے لحاظ سے وہ گرم ہوتا جنہ دارا آپ کے اس پہر میں آپ سے یہ نعرہ لگوانا اور پھر آپ کو کہنا پھر ساؤنڈ کی آواز کا تیز ہو جانا یہ پھر زیادتی پہ زیادتی ہے لیکن میں بھی چونکہ کہہ دیا گیا کہ علین بھی تھا جیسے میں صرف ہا صرف یہ بات یاد رکھیں بار بار کہا جا رہا ہے آستر آلیہ کوٹلا شریک نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر سمجھ کر حضور خاجے خاجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصفف کی نظر اور تصفف کے عادات کے لحاظ سے ہمارا کوئی داکٹر پہ ایک لمحے پر بھی حسان نہیں ہے ہم نے تو داکٹر کا ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضاں کے لیے دیا ہے اور مسئلہ کے حد کا اہل سمجھ و جواب جلیے دیا منت بنے کے در خدمت سلطانی کو نہیں منت عزو شناس کے در خدمت میں آتا ہے داکٹر کا نام لینے والے داکٹر کو پکارنے والے داکٹر کو کنزل علماء کہنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن میں نے کہا سلوحی امت کو جگانے والا وہ مرد آخر مجدد الفسانی کی فکر کا عمیر امان محمد رضاق ہے غیرت کا سباہی جب نے دان میں آیا ہے تو ہم نے بھی اس کا ہاتھ پکر کے مدینہ کے راستہ ہی پیار کر دیا لپے یہ بات یاد رکھیں ہمارا یہاں آنا ہماری اپنی رجعت ہے کہ کہیں کل گنگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے آج بڑے بڑے پیر کیا آستان علیہ کوٹلا شریف چھوٹا آستان ہے اور جب آستان علیہ کوٹلا شریف کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے گدیوں والے جن کا چہرہ سیدھا ہوتا ہے بگڑ جاتا ہے کہ ہماری دکانداری پھنڈی پڑ گئی میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں میرا جملہ آندی ریکارڈ بڑے دور تک بات جا رہی ہے طریقت شریعت کے لحاظ سے میں بالکل حد نہ طالب علم ہوں بالکل طریقت کا بھی مجھے پتا نہیں شریعت کا بھی مجھے پتا نہیں صرف اس میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں لیکن مجھے جب ریلی نکالی گئی اس کی تاریخ بڑی تاریخ سے بات میں جو کاری زبار بہادر صاحب کی گرفتاری کے بعد پچیس کو پچیس کو تھی جی پچیس کو ریلی نکالی گئی میں نے وہاں تقریر کی اور جمعیت علماء پاکستان کے کاری زبار بہادر صاحب کے جو ساتھی ہیں مولانا نصیر عمد رولانی انہوں نے ایک جملہ بول دیا تو میں نے اس کو اپنے دامن میں رکھ لیا وہ کہنے لگے نیا صاحب پیروں کو آپ سوالے مولانا رسی بردوانے ہیں جی پیرانو دوسری تے پیر نہیں جائے دوسری نراز کیوں ہوئے ورنہ ہون تے جنہوں صدی تقریر کرنی آجائے چار شیر آجائے تو مولوی تو یا دم سٹیپ چکدہ تے جا کے پیر نہیں سمجھے یعنی ہون دھور ہے نا چمک دمک دا کہ جو سیدھی تقریر کرنا آجائے یا چار شیر بولنے آجائے یا اس کی تقریر پنجابی کا وہ لگنی شروع ہو جائے تو وہ ڈریکٹ اب میں اس پیر کا بھی تھوڑا سا پکھیا وہ دیننا چاہتا ہوں میں دیننا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں جتنے دی آسان آلیہ کوٹوہ شریف سے فیض یافتہ آستانے ہیں ان کو اپنی گھنیاں مبارک ان کو اپنی سجاب کی مبارک ان کو اپنے بڑوں کا نام مبارک اگر کوئی آسان آلیہ کوٹوہ شریف سے فیض یافتہ آستانہ اپنے آستانوں کا نام لے کر کتھا بٹھا کے امام جلالی کے نظریہ سے تکرا رہا ہے یا امام جلالی کے ملوک جسو لنک کہہ رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں پانچ مند کے لیے میرے ساتھ میں بیٹھ جائے میں ان کی مثلوں کو بھی جگا کے نہ رکھ دو کوئی آسان شریف کا نوکہ ہمارے موسیقی 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 میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں میاں صاحب نے جملہ بولا میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا کشف ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنا ٹکرا گیا ہے یہ آئے ہیں میں گھنٹو بیٹھ کے علماء کی تقریریں سن کے تو میں اپنا موضوع بنہ رہا تھا میری نظر ان پہ پڑی یا انہوں نے ساری میری تقریر کرتے جو میں بنا رہا تھا ساری تو میں نے کہا پھر بھی کیا یہ بھی امیر الدین کا پھول ہے میں بھی اسی درویش کا پھول ہوں چلو پڑے تو ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں گے انہوں نے یہ کہا جملہ میرا جملہ سننا جو میں بولنا چاہتا تھا میں بولنا چاہتا تھا اور اس کے بعد ایک جملہ بولوں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی میں نے کہا تھا دھما دھما مسک لندر ہوگا انہوں نے کہا میرا صاحب نے کہا کہ یہ چربی نکلوا کے آئے ہیں اور وہاں ساتھ ساتھ چربی کے دھماگ بھی نکلوا آئے ہیں یہ جملہ ان کا اپنی جناہ پہ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں تم چربی نکلا کے آگے چربی کے ساتھ ساتھ ساری نیارت بھی نکل آگے آگے کوئی ہے نہیں اٹھو ہے مرید ہے نہیں یا یہ مناظر سمجھتا ہے ہے نہیں تو تروازہ کھل لے نکل جاؤ بھئی نہیں نہیں کسے انہیں جملہ انہوں نے چیرے کے چیرے تھا لیکن بڑے صوفی بن جانے ہیں جی بڑے شریف بان اور بھی اسی نہیں شریف ہاں محرابوں ممبر کے بیٹھنے ہیں لوگوں نے مرید کرنے ہیں لوگوں نے درست دینے ہیں لیکن ہم پیغیر پیروں میں شامل نہیں ہے نہ ہمیں پیغیر پیر چاہیے نہ پیغیر پیر چاہیے ہم کو حیرت کے کوہِ عمالیہ ایمانِ ربانی مجددل فسانی کا نوکر ہے ساری قیمات کو دعوں پہ نگا سکتے ہیں محمد عربی کے دین کا سوپا نہیں ہونے دیں گے یا ربانی یا رسول اللہ جملہ سننا جملہ اب میں جملہ بولنے لگاؤں تحمد لگا کے اپنوں پہ تحمد لگا کے اپنوں پہ جو غیروں سے داد لے ایسے سفر فروش کو نہ چانا چاہیے پیرہ نے ازام باتے کر رہے ہیں اور ایک پیر نے بات کی جس نے بیچارے میں کبھی فارسی میں فارسی قیدہ بھی نہیں پڑھا تو میں نے کہا اج کل میں پڑھا رہا ہوں چلو میرے پاس ہی آجا نہ فارسی قیدہ پڑھا نہ فند نامہ پڑھا نہ نامے ہاتھ پڑھی نہ فارسی کتاب پڑھی تلکل یہ تو اب جد ہے نا درست نظامی کے نہیں پڑھے تو کہنے لگے جملہ بولا اس نے پیر نے لیکن میری مجبوری تھی بہت ساری مجبوریاں تھی لیکن میں خاموش رہا کہنے لگے آج مولوی اور عالم اپنے علم پہ اعتماد کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے جو جملہ بولتا ہے پھر واپس آنے کے لیے راستہ رینے اسے نظر آتا جملہ بھول کے چاہے کتنا بھی غلط بولا ہو اس پہ جھن جاتا ہے واپس نہیں آتا انا کا مسئلہ سمجھ لیتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں اس دنیا دار پیر کو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ جائے گا وہ اس دنیا دار پیر کو میں کہنا چاہتا ہوں اس بزاری پیر کو تو تجھے کیا بتا امام امام جلالی نے جملہ بولا ہے یہ جو بہت سدیوں کا مسئلہ جو کیوں کو جو بہت سمجھ لیا یا رسول اللہ لبای یا رسول اللہ لبای آسنی بات میں نے کوئی گالی دی ہے مزاری لفظ پھول لے اے ہم سنجیدہ فکر کے لوگ ہیں داختر پر کتنے کتنے توفان آئے کیا کیا نہیں ہوا لیکن قربان جائیں داختر کو چھنڈے والی ماں بھی اسے گالی نہیں آتی جب بھی آتی ہے قرآن کی ڈالی آتی ہے اب جملہ بولنے لگاؤں میاں صاحب نے بولا میں بہن نہ لگاؤں میاں صاحب نے بڑے جذبات میں بولا صاحبو شیخ الحدیث عرامہ کمرز صحیح سیالوی صاحب تشریف فرمائے اس وقت جتنے بھی بزرگ علماء ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ بھی ہیں اور علمی تبہر بھی رکھتے ہیں اور تجربہ بھی رکھتے ہیں طریقت میں ایک چیز ہے کشفِ قبول اللہ ایک چیز کیا ہے کیا ہے کشفِ قبول اس کا سادہ سامانہ یہ ہے کہ بزرگوں کا فیض اتنا مرید کو تابع داری پر اس راہ پہ چلنے پر مجاہدات ریاضات کرنے پر یہ فیر شیخ کی طرف سے اسے منتقل ہوتا ہے وہ اپنی رہنمائی کے لیے درد تر کے دکے نہیں کھاتا جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے جس کے ہاتھوں میں دل دیئے اس کی قبر پہ دوزانوں بیٹھ کے آنکھیں پڑ کرتا ہے رہنمائی کے دروازے کھول جاتے میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا آپ کو یہ ہے اور بکھی میں جب میں انٹرنیشنل سلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اہل ایل بی شریعہ نہ کر رہا تھا اگر کہ میں نے مکمل نہیں کیا دائی سال انٹرنیشنل سلامی یونیورسٹی میں پڑھا وہاں سے میرے استاد محترم محسن اہل سنت جن کی محنتوں اور مجاہدانہ کردار سے آج بھی سنیت کے اندر حیرت موجود ہے مفتی آزم پاکشستان مفتی عبدالقیون ہزار بھی مجھے انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے اسلام آباد قریب اب بکھی میں آنا ہے اور وہاں تنظیر مدارس کے امتحانات ہیں وہاں آپ نے جو سپریڈنٹ ہوتا ہے وہاں اس کے فرائض سر انجام دینے اب بکھی شریف سے کافی لوگ وہ ابستہ ہیں اس وقت شاید وہ بندہ زندہ ہے یا چلا گیا غالباً اس کا نام اسلام تھا بابا جی اسلام کہتے ہیں اسے اس نے مجھے بتایا کہنے لگا میاں صاحب آپ کو بات بتائیں کوٹلا شریف کی سرزمین چھوٹی جگہ نہیں ہے چھوٹا چھوٹا روحانی مرکز اور آستانہ نہیں ہے جب بھی میرے شہر حافظ الحدیث حمد سید جلالدین شاہ مشہدی کو بہنمائی کی ضرورت پیشا تھی کہیں مسئلہ پھنس جاتا میں ساتھ ہوتا ڈائی ڈائی گھنٹے خاجہ صاحب کی قبر پر ہم نے حافظ الحدیث کو مراقبہ کرتے دیکھا درست چلے گے جنہ کیا تنہ تن سننی کہیں تنہ تن سننی کہتے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو کوٹلا شریف میں حافظ الحدیث ڈائی ڈائی گھنٹے مراقبہ کرتے اور ڈائی ڈائی گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد جب اٹھتے تو چہرے پہ نور ہوتا اتمنان ہوتا تسلی ہوتی ہمیں جمعہ بولنے لگا ہوں ہمیں جمعہ بولنے لگا ہوں توجہوں سے ہمیں پتلا سنیوں کا شہنشاہ نہیں چاہئیے ہمیں سابقہ موطہ نراض ہوگئے ہو یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ میں اعلان کرنے گا جویں حفظہ باتے سید شبیر شاہ حفظہ باتی اعلان کرتے اندرسن کی موٹے تھے پار اچھی سلوار ہاتھ چلوٹا کسی نے ریکھے ہوئے تھے جاننم دے دروگے تھے وہ تسی سنیاں کی نہیں سنیاں یا چلو تسی چھوپ گار جو بھی تسی علمان نے سنیاں چھوٹا سمجھ کہ نام یہ سغیرے تھے تسی پیشلے پر تقریف وہ کہیں دا اندرسن شاہ صاحب صرف ان کا جملہ کوٹ کر رہا باقی وہ دنیا سے چلے گئے ان کا معاملہ اللہ کے سکر دہ وہ کہتے ہوتے تھے موٹے تھے پار اچھی سلوار ہچ لوٹا جس کسی نے سنیاں ہوئے ریکھ ہوئے یا خود سندا کیا ہوئے جہنم پہ دروازے پہ پان جائے اور میں انان کرنے لگا گن شدو کی دا انان بڑا بڑا کبھ رضو اللہ نہیں نہیں جڑے جڑے نراز ہو وہ تھوڑا آہستہ جڑے خوش ہو جڑا چی کہ وہ سبان یہ یہ نیٹ پہ اس وقت لائیو چل رہا ہے اور جہاں سے وہ بچارہ نام نہیں لے نا میں نے وہ بچارہ چرپی نکلوا کے سار سار بے دہانی میں غیرت کا بھی سوتا کروا کے جب واپس آیا تو میں کہنا چاہتا ہوں جس طاقتر نے اپریشن کیا جس طاقتر نے اپریشن کیا اس کو کوئی چانتا ہو یا وہ خود سنتا ہو تو ہماری اتجا ہے ہمیں یہ یہ شیر نہیں چاہئے ہمیں قرآن آش ہے واپس لٹا دو اپریشن کے پیس میں آت ہوں گا چرب接下來 کیا رہ Resul اللہ پھائیں لے اللہ یہ یا رسول اللہ یہ سنت کا تو اپنی اپے کے دروازے پہ سلا جا وہاں کشف دور کوٹنا شریف کھا جا ساتھ کے دروازے پہ کشف میں آ کرتا ہوں جس کو جمال نہیں جائے گا انہوں نے اس کے ساتھ کھڑی ہو گا ہے لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ کشف کھا کشف کر کشف کر قسم خدا کی کشف کر تو کشف بتاتا رہے اور ہمارا کشف مجدد الفسانی والا کشف ہے امام ربانی کشم زنانی رمز حقانی آیت من آیات ربانی اپنے مکتوبہ شریف کے اندر لکھتے ہیں فرمایا پڑے پڑوں کے میں نے کشف دیکھے کشف سنے کشف پڑے وہ اپنے کشف کے لیے قرآن و حدیث کو کھینج کے لاتے ہیں اور اپنا کشف قرآن و حدیث ہے یعنی کشف سے چرہا کے قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں اگر امام ربانی فرماتے ہیں میں اپنے کشف کے لیے قرآن و حدیث کو کھینج کے نہیں رہتا میں اپنا کشف قرآن کی تحلیث میں رکھتے تھا ہوں شریف کے عصطفہ کی تحلیث میں رکھتے تھا ہوں ادھر سے نور ملے تو میں ہر سمجھ لیتا سنے سوفی محمد یوسف نگینہ حضرت اللہ مولانا منیرہ منیوسفی رحمت اللہ تعالیٰ کے شیخ ان کا نام بتا رہا ہوں وہ فرماتے تھے میں شرق پر شریف جاتا تھا جی کیوں تھے بولو نا لیکن شرق پر شریف میں تاں کی انہا پیام آنکے جیڑا جیڑا شیر ربانی دے رہا تھے اندھے نو ساڑا تعلقے جیڑا تو ہٹ گیا میرے پیردہ نو ہوں اندھے واسطے پہیا شرق پر شریف حضرت اللہ مولانا منیرہ منیوسفی نے یہ بات کی جب میں جامع نظامیوں میں پڑھتا تھا وصن پرے میں ان کا نغینہ کتب کھانا تھا ہنکی در ادھر کی دو خطبہ سنا دیا بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سب کو رڑا دیا حقائق سے پردے اٹھا رہا ہوں مولانا منیرہ منیوسفی کہنے لگے میرے شیخ کو کشف قبور اس عالم میں تھا کہ حضور شیر ربانی کے دروازے پہ پہنچتے تو وہاں جا کر آنکھیں بند کرتے جو رہنمائی لینی ہوتی تھی مل جاتی جو بات میں نے کرنی ہوتی تھی وہ پہنچ جاتی میں ہم کلام ہو جاتا مجھے وہ بات کرتے ان کی تشریر ان کی بات مرنکانوں میں آتی میں ان سے فیض لیتا یہ میری عادت تھی معمول تھا لیکن ایک وقت آیا کہ میں گیا تو ہجابات کھلے نہیں ایک گھنٹہ بیٹھا دو گھنٹے پہلے پانچ گھنٹ میں ملاقات ہو جاتا لیکن کیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تھے ان گھنٹے بیٹھا بات نہ ہوئی تو حضرتِ ہاجی محمد یوسف نگینہ فرماتے ہیں میں اس دران میں پریشانی میں اس حیرت میں کہ شیخ نراز ہو گئے شیر ربانی نراز ہو گئے میں سیدھا حضور تاپا گنج بل شلی عزیری کی جوکھنٹے آیا وہاں میں نے سلام کیا پھولوں کی پتیاں لی اور میں سیدھا کوٹلا شریف چلا گیا سیدھا کوٹلا شریف چلا گیا وہاں میں نے پھول ڈالے کرم نواسیہ ہوئی واپس گھر آیا سویا تو میاں صاحب میری خواب میں آگئے اور میں نے اپنی باپ کا اس باپ کو دھرایا حضور آج تو گیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے دیر گھنٹے پہ تھا مشکل حل نہیں میرے پانی نہیں فرمائی آج خدا آگئے شیر ربانی فرمانے لگے تمہیں بتا نہیں ہے تو اس آستانے پہ گیا ہے اس آستانے پہ ننگ کے پا میں نے چل کے فیض لیا اب میں بڑے ہی پیار سے بڑے ہی پیار سے بڑے انداز سے بڑے عدب سے بڑے احترام سے سمجھانے کے لئے آسے کہنے لگا ہوں شاہ صاحب کئی منزلہ پگڑیاں والے ہیں تو کوئی کچھ نہیں جل بڑا جنہاں مہیندی نال مو سرخ چیدہ ہے اور ناکہ لگی کچھ ہوئے تانو کو نی سمجھا اور نور نال مو اور سرخ ہوندہ ہے تو مہیندی دا رنگ ہے اور ہوندہ ہے جی مہیندی دا رنگ ہے اور ہوندہ ہے میں کہنا غیرت بھی نکل گئی اے تھوڑے دن پہلے حضرت سیدہ امیرِ موادیہ رضی اللہ تعالی انہوں کے مطالب اس نے پکراس کی دھوٹا اچھ لو کچھ دیر گدر جاتی سانگ گدر جاتا پھر بھی جانے گھوٹ میں بیٹھتا تو سمجھ آتا کہ شاہ صاحب کا دنگار کمزور ہو گیا ہے ہاں سے کمزور ہو گیا دو ہفتے نہیں گزرے تو نے حضرت امیرِ موادیہ کے بلکس کو سن کے پھر چولی میں بیٹھ گیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں شاہ صاحب ابھی بھی بابسی کا راستہ کھلا ہے اپنے اپنے کی قبر سے ہوگے کھوٹا شریف آ جاؤ دنیاں بھی روشن ہو جائے گی آخرت میں بھی ہو جا لیا تھا لبائے 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 یا رسول اللہ چلو اور گلم کھائیے میرے پہ بھی نہ راگو تے اپنے آپ پہ بھی نہ راگو تیسرا بندہ اللہ بلوگو جندہ بزرگانہ رابتہ ہے جندہ بزرگانہ تکشفیت قبور تاڑے کل بندہ نہیں تھی میرے کل ہے میرے کل بندہ ہے شاہ صاحب نو دعوت دینا تسیلی جاؤ شاہ صاحب آؤ میں اس بندے نو لے کے سید حافظ الحدیث جلال الدین کے بھول کے پہلنا او دن ساتھ اکنال پتا لگ جائے اے دسو شاہ جی اے پتر پہنڈائے اکیبہ بھی پہنڈا ہے تے ہور کسے دینا مننو اپنے عبے دیتے ماننو اپنے اے میں زمداری دینا کشفی قبور رکھن والا بندہ میرے کل موجود ہے میرے کل پاور نہیں ہے شاہ صاحب تو اڈیج پاور نہیں میرے کل پاور موجود ہے تے جدوں او تھو مہر لگ گئی نا تے پھر شاہ صاحب نے برطانیہ پول جانا لندن پول جانا تے صدقہ داکٹر محمد شرف حاصل جلالی کو لانا ہے اور آنکہ کہنا داکٹر معاف کرتے تیرے تے میرا عبا بھی راضی ہے تے میرے عبے کا پیر بھی راضی ہے خدا بھی راضی ہے تے خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہے لبائے 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 یا رسول اللہ نبائی